اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک سکولرشپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کل ہی مطلب یہ تین سیبھر 2019 کو آناؤنس کیا گیا اچیسے کی طرف سے فکلٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام اوڈرسی سکولرشپ اور پبلک سیکٹر انیورسٹریز جو اس سکولرشپ کے اندر انیورسٹریز ہیں وہ یہاں پر منشن ہے کون کو اچھے جیسے بلوچستان انیورسٹری آف انفرمیشن پنابا جی فٹا انیورسٹری غازی یونیورسٹری اور خوش آلی جہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں تقریباً دس سے بارہ یونیورسٹریز ہیں جن کے لیے اچیسے نے یہ اسکولرشپ آفر کیا ہے مطلب کہ اس یونی کے جو فکلٹی میمبرز ہیں وہ جو ہیں اسکولرشپ کے لیے اپلائی کا سکتہ ہے فکلٹی ڈیویلپمنٹ پروگرام ہے مطلب کہ فکلٹی کی لرننگ کے لیے یہ اسکولرشپ آناؤنس کیا گیا ہے اچیسے ڈیفرنٹ یونیورسٹریز ڈیویلپمنٹ پروگرام ہے جب آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے اور کون اس کے اندر اپلائے کر سکتا ہے جیسا کہ آپ اسی میں ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں تو انہوں نے انیورسٹریز مینشن دیوئی ہے یہاں پہ الیجیبیٹی کرائیٹی جو انہوں نے دیا ہے جیسا کہ آپ پاکستانی ہوں نیشنیلٹی کے اندر must have bachelor ڈگری 16 year ڈگری فرمہ اللہ انہوں نے وہ دین جیسے اپنا چلتم انڈین ٹھیک ٹا ویل Woo pendles اگر آپ نے اس کی ڈیٹیلز چیک کرنے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں کہ یہ کلک ٹھیک ہیٹ کلک کریں مباری یک آểm ہوجاتا ہے جو ہمارے نیو یوتھ ہیں جو نیو ٹوچرز ہیں اس کے اندر ہم یہ سکلز امپروو کرنے کے لیے سکولارشپ پر ناؤنس کیا گیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے بائل کے کنٹری سے سکلز بیل سکلڈ ہو کے آئے ہیں اور پاکستان کے سٹوڈنٹس کو پاکستان کی سٹویشن کے طرح آکے سرب کریں جب ہلٹیہ کرائیٹیریا آپ دیکھیں چونکہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو موسٹ اپورٹنٹ ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس کا جو مین پرپس جو ہے وہ کیا ہے جیسا کہ آپ کے دیکھیں تو اسکولارشپ پر ناؤنس کی اپورڈڈ ان سپیسیفک سبجیکٹ ایریاز آف ایچ پارٹسپیٹنگ انیورسٹریز مطلب کہ سپیسیفک کر دیا گیا ہے کہ فلانڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ اسکولارشپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب وہ ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں دیکھیں کچھ دپارٹمنٹسند ہیں جو ایمیس کے لیے لے سکتے ہیں آپ کے دیکھ رہے ہیں انسٹویشن وائز لسک اف سبجیکٹ ایریاز مطلقی سفر میں ملوشسسانی انیورسٹھی پرکس میں دیسپلن یاماً سبجیکٹ اس لئے امیلیوں کے لئے میں مجھے کردے ہیں میں آپ کو یہاں شکرا دوں گا یہ کچھ امیلیوں کے لئے امیل کی اپلائی پرکس میں دکھئے ہیں امیلیوں کے لئے پرکس میں دکھنے۔ بیتو ہے تر طوالہ پرکس امیلیوں کے لئے لیا ہے جیسا کہ یہ غازی یونیورسٹری جیڑا گا جکھا ہے جہاں پر ڈیسپلین لکھا ہے اور جہاں پر ان کے سبجیکٹ ایریا انہوں نے سپیسیفائیڈ کر دیا کہ اس ایریا کے جو ہیں سپوڈنٹس ہیں یا فیکلٹی ممبر ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا دی سیکنڈ انہوں نے بتایا کہ ایک کینڈیڈیٹ نے چوز میکسیمم اپ دی تھری پارٹسپیٹنگ یونیورسٹریز مطلب کہ آپ میکسیمم اپلائے کر سکتے ہیں جیسا کہ فارن انہوں نے فردرس فاروشیس میں کیا ہوگا سوزیر ایبی میں کیا ہے وہاں پر ایک انہوں نے اپلائے کر سکتے ہیں ایک اور جو مین اس کی اندر جو کریشنز ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ وہ ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ جو بھی اسکولرشپس کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اسکولرشپس کے دوران یا اسکولرشپس کے بعد فائنل دیڈلائن سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے مطلب کہ نومینیشن سیلیکشن سے پہلے آپ نے فارن انہوں نے جو بھی یہاں پہ اسکولرشپس کے ساتھ اپلائے کریں گے یہاں پہ یہ لنک ہے لنک پہ کلک کریں گے تو اپن ہو جائے گی کون کون سی انیورسٹیز موسٹری جو ہے تقریبا ورلڈ وائیڈ کافی ساری انیورسٹیز ہیں اور کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کا ایڈمیشن ہونا ضروری ہے ایڈمیشن سے مراد آپ کے پاس آفر لیٹر ہونا چاہیے کسی بھی انیورسٹیز کا مراد آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنا ہے اپلائے کا کلک کرنے کے لئے سیمپل ہے جیسے ہمارے پاس اسی سی کا پورٹل ہے جیسے ہمارے پر لکھا ہوا ہے اپنے پورٹل جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس جو آپ کا لاؤگن پورٹل ہے اچسی کا آن لائن پورٹل جہاں پہ آپ نے سعودی آرابیہ کے لیے یا ہنگری کے لیے اپلائے کیا ہے سیم وہی پورٹل ہے آپ نے اس پہ لاؤگن کرنے اور اس کو اپلائے کرنے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیمپل جو ہے ہمارے پاس ہائر ایڈوکیشن کمیشن لاؤگن پورٹل ہے آپ اس کو اپن کر کے اور یہاں پہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے جا کرنا ہے آپ نے فائف ہنڈرڈ کا چلان پے کرنا ہے یا ڈیپوزٹ سیپ کس دھو آپ نے پے کرنا ہے لیکن جو پے فی پے کرنے کا طریقہ ہے وہ بحث یہی ہے کہ آپ ایٹی ایم سے ٹرانسفر کر دیں جیسے کہ یہ ایچ بیل نے اپنا کاؤنٹ نمبر دیا ہے کیونکہ جب آپ ایچ بیل کے یا کسی بھی ایٹی ایم کارڈ سے ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹرانسکشن چارجز نہیں لگتے ٹرانسکشن سلپ آپ کو وہاں سے حصیب ہو جاتی ہے اب وہ اپرول کر دیں اگر آپ اپنی پوزٹ سلپ کے ذریعے کریں گے تو پھردر جو ہے موسٹی جو بینک ہیں وہ کیونکہ ان کی اپنی نا ہونے کی وجہ سے ان کا کاؤنٹ ہوانا ہونے کی وجہ سے وہ آن لائن چارجز کرتے ہیں آپ کو اپنا ایٹی ایم کے طرح ٹرانسفر کر دیں جو میں نے آپ کو انیورسٹریز دکھائی ہیں وہ یہاں پہ آپ جاتے ہیں لسٹ آف ڈی ای آئی ویڈ یونیورسٹریز یہ یہاں پہ یہ لکھا ہے انسٹیوشن وائز سبجیکٹ لسٹ پور ایم ایس انسٹیوشن وائز سبجیکٹ لسٹ پور پی ای جی جو میں آپ کو پی ای جی میں دکھا چکا ہوں اب کچھ قویسٹنز ہیں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی میں میں اپلائے کر سکتا ہوں بلکل آپ اپلائے کر سکتا ہوں بلکل آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں اپلائے کر سکتا ہوں بلکل آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ سبجیکٹ وائز مانسے کر سکتا ہوں بلکل آپ اپلائے کر سکتا ہوں بلکل آپ اپلائے کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی سینائی اس فولوشپ کے لیے ریزالٹ اویٹنگ سپوڈنٹ اور کرنٹلی یا کانٹینو سٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ فولوشپ آفر نہیں کیا وہ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے آئی ایم کرنٹلی انرولڈ ان پی ایچ ڈی اٹ لوکل انیورسٹی آپ اپلائے کر سکتے ہو بے شکر آپ جہاں پہ کسی بھی انیورسٹی میں اپنی پی ایجی ہی کر رہے ہو ایم کرنٹلی انرولڈ ان پی ایچ ڈی اٹ ا فارن نیورسٹی انکلوڈڈ ان ٹاپ 300 کیو ایس ورڈ رینکنگ بلکل آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایم فول ٹائم ریگولر کونٹیکٹ فکلٹی میمبر اٹ پبلک پرائیوٹ یونیورسٹی کین ای گیٹ ایج ریلیکسیشن یس بلکل آپ کر سکتے ہیں جیسا کہ اچھی سینکے کریٹیریاں میں ہے کہ فائیف یئر کا جو ہے ریلیکسیشن دی جاتی ہے تو یہی کچھ کسٹنگ ہیں جنرل جو پوچھے جاتے ہیں ان کا جو میں نے یہاں پہ آنسر کیا ہے کہ بلکل آپ اگر ان یونیورسٹی سے تعلق نہیں بھی رکھتے اور فیکلٹی میمبر ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ فیکلٹی میمبر نہیں بھی ہیں اور آپ سبجیکٹ کرائیٹ ایج ریلیکم میٹ کر رہے ہیں آپ تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کولورشیش میں جو انہوں نے انیورسٹیز منشن کی ہیں لازمی نہیں ہے کہ فیکلٹی میمبر صرف اس یونیورسٹی کے ہی اپلائے کریں باقی فیکلٹی میمبر باقی یونیورسٹیز کے جو کیپیبل ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تھرڈ ون کوسٹنگ جو لاسٹ مین امپورنڈ ہے ایواز آوارڈڈ ایچسی سکولورشیپ ان دی پاسٹ بٹ آئی پوڈ نوٹ کمپلیٹ سٹیڈیز آئی ایم ایلیجیبن آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوں گی ڈیڈلائن فٹ مارچ ہے آپ نے سیمپل او نائن پلائے کرنے اور او نائن پلائے کرنے کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے ہرڈ فرم میں اس کو سینڈ کریں اب جو ہے ویلیس کولوشپ کور فی فور ایترمینیشنل ایزائمینیشن سچ اس گریج ایم پی تفل آئیٹس اٹھل اب یہاں پہ ایک بندہ نے کوسٹن کیا کہ جو آئیٹس وغیرہ دیں گے کہ یہ سکولرشپ کو کور کرے گا نہیں وہ اس چیز یہ سکولرشپ آپ کا ان کے چارجز بیئر نہیں کرے گا کیونکہ یہ ان کے ریکوائرمنٹ ہے آفٹر سلیکشن نہیں ہے اگر کہیں پہ بھی یہ اپلیکیبل ہے لیکن اس سٹیج پہ آپ ویڈاوٹ آئٹس اپلائے کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو بنانے کا پرپس تھا وہ یہی تھا جیسا کہ اب میں نے آپ کو چلے میں آپ کو اس کا جو ہے نا آلائن پرسیدر بھی بتا ہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے آپ لائک ایسے کرنا اور کہوں پہ جانا جیسا کہ آپ یہ پورٹل ہے اب اس لنک پہ کریں گے یہ آئٹس میں آلائن پورٹل پہ آپ کلک کریں گے یہ آپ نے اوپن کرنا ہے سکولرشپس اینڈ گرانٹ پہ جیسا ہی آپ کے یہ ہو گئے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیش بڑڈ ڈیش بڑڈ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کی کتنی پہلے اپلیکشن سمیٹڈ ہو چکی ہیں آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد سکولرشپس اینڈ گرانٹ پہ کلک کرنا ہے سکولرشپس اینڈ گرانٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ جیسے ایک ہی اپشن آیا ہے اور سیز سکولرشپس سکولرشپس اینڈ گرانٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپلیکشن فارم پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اپلیکشن فارم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ کی ایڈکیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی تو وہ بتا دے گا کہ you are not eligible یہ دیکھیں there is no scholarships at the moment آپ کو یہ شو قرار ہے کیسے ہوئے ہے وہ اس جیسے قرار ہے کیونکہ جو announcement ہوئی ہے وہ Sunday کو ہوئی ہے تو working day نہیں تھا اس وجہ سے یہاں پہ online apply نہیں کیا گیا اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا آج منڈے یا کل ٹیوزے منڈے ٹیوزے یا within one to two days جو ہے اس چیز کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا آپ یہاں پہ آکے اپلیکشن فارم سیم جیسے آپ نے ہنگری کے لیے apply کیا یا کسی اور scholarship کے لیے apply کیا آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو کا مقصد تھا وہ یہی تھا next جو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ further scholarship ہے جو بھی آرہا ہے اس کے اوپر discussion کریں یا اس کا جو ہے طریقہ بتائیں کیا کون کون apply کر سکتا ہے کیسے apply کرنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی شکریہ